ساحل سمندر پر دوب سیکتی یہ لاکھوں مچھلیاں اور سرخ کےکڑوں سے برا ہوا یہ جزیرہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے یہ مناظر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے یہ اور اس طرح کے کئی اور مناظر کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا اور انہیں دیکھ کر آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خالی کے کائنات نے جو نیشانیاں اور اجائبات لوگوں کی غور و فکر کے لیے چھوڑ دیئے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے آئیے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو آسٹریلیا کا یہ حیرت انگیز جزیرہ مکمل طور پر سرخ کےکڑوں سے بھرا پڑا ہے یہ جہاں اس قدر بڑی تعداد میں ہیں کہ بعض جگہوں پر تو پاؤں دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی ویسے تو سال بر یہ کےکڑے زبین کے نیچے رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جب یہاں برسات کے موسم کی آمد ہوتی ہے یہ انڈے دینے کے لیے زمین سے باہر نکل آتے ہیں یہ کےکڑے یہاں دس یا بیس ہزار نہیں بلکہ بارہ کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہیں ان کےکڑوں سے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ہر ایک فیمیل ریڈ کریب ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے جو کہ بعض اوقات ایک لاکھ تک ہو سکتے ہیں دوسری نسلوں کے کےکڑوں کے برخلاف ریڈ کریبز کشکی پر رہتے ہیں لیکن انہیں بھی انڈوں سے نکلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ فیمیل ریڈ کریبز موسمیں برسات میں زبین سے نکلنے کے بعد ساحل سمندر کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں جہاں یہ پانی کے اندر اپنے انڈے خارج کرتی ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر انہیں یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو وہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہزاروں کی تعداد میں ساحل سمندر پر پڑی ان مچھلیوں کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مچھلیاں مردہ ہیں تو جناب آپ غلط سوچ رہے ہیں نہ تو یہ مچھلیاں مردہ ہیں اور نہ ہی انہیں مچھے رے یا سمندری توفان یہاں کھینچ کر لائے ہیں سلور کلر کی یہ مچھلیاں گرنگن کہلاتی ہیں اور یہ اس طرح سے ساحل سمندر پر انڈے دینے کے لیے اپنے ارادے سے ہر سال آتی ہیں عام طور پر مچھلیاں پانی کے اندر انڈے دیتی ہیں لیکن مچھلی کی یہ قسم ساحل کی ریت کے اندر اپنے انڈے دیتی ہے ہر سال بریڈنگ سیزن کے دوران یہ مچھلیاں سمندری لہروں پر سوار ہو کر ساحل سے آ لگتی ہیں جہاں پہنچ کر فیمیل گرنگن اپنی دم کے بل ریت کے اندر دنس کر انڈے دیتی ہے اور میل گرنگن فیمیل مچھلی کے گرد لپٹ کر انڈوں کو فرٹیلائز کرتا ہے اس عمل کے دوران بہت سی مچھلیاں شکاری پرندوں کا شکار بھی بن جاتی ہیں لیکن اپنی نو کی بقا کے لیے اولاد جننے کی خواہش ان مچھلیوں کو یہ خطرہ بھی مول لینے پر رازی کر لیتی ہے یہ حیرت انگیز مظاہرہ صرف کلیفورنی اور میکسیکو کے ساحلوں پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ درختوں پر جمعی یہ کائی دراصل کیا ہے آپ کا اندازہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے لیکن میری زبانی سنیے اس معاملے کی اصل حقیقت یہ کائی دراصل درختوں پر بیٹھی ہوئی تیتلیاں ہیں جو چند سو یا ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ تیتلیاں اتنی بڑی تعداد میں صرف میکسیکو کے جنگلوں میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں یہ تیتلیاں کینیڈا میں سردیوں کا موسم شروع ہونے پر سردی سے بچنے کے لیے دو مہینے کی اڑان بر کر اکتوبر میں میکسیکو کے جنگلوں میں پہنچتی ہیں اس چھوٹے سے کیڑے کے لیے تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی ہجرت کر کے یہاں آنا انتہائی حیران کن مظہر ہے گرد و غبار کی طرح درختوں سے اس طرح لپٹنے کی وجہ سردی کی شدت ہے سرد راتوں میں گرمائش کی خاطر لاکھوں کی تعداد میں یہ تیتلیاں نزدیک نزدیک جڑ کر درختوں کی شاہوں پر بیٹھی رہتی ہیں دین چڑے جب سورج کی روشنی اور حرارت ان تک پہنچتی ہے تو پہلے پہل یہ اپنے پروں کو کھول کر کچھ دیر تو کپ کپاتی ہیں اور پھر جو اڑنا شروع کرتی ہیں تو جنگل میں بننے والا یہ منظر آپ کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے ان تیتلیوں کے تعداد کے بارے میں اندازہ لگانے کی خاطر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس سو چھانوے میں جب یہ تیتلیاں ہجرت کر کے میکسی کو پہنچتی تو یہ اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ انہوں نے چوالیس ایکڑ کے جنگل کو ڈھانپ لیا تھا لہراتے ناشتے یہ سیاہ بادل پرندوں کی ایک قسم سٹارلنگ کا جھنڈ ہیں اس جنگل میں کم سے کم پانچ سٹارلنگ پرندے ہوتے ہیں یہ منظر کئی یورپی ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اٹلی کے شہر روم میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں اس فضائی مظاہرے میں ایک کروڑ پرندے شامل ہوتے ہیں اس قدر سنکرونائزیشن سے ہوا بازی کا یہ خوبصورت مظاہرہ دکھانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پرندے ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے ان پرندوں کے رییکٹ کرنے کی ابلیٹی انسانوں سے تیرہ گنا زیادہ ہوتی ہے یہ پرندے اپنے ساتھ والے پرندے کو دیکھ کر فوری طور پر اس سے ہم اہنگ موڑ موڑ لیتے ہیں لیکن جو چند ملی سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے اس سے یہ خوبصورت مظاہرہ اور مختلف قسم کے پیٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں شہر کی فضاؤں میں اس خوبصورت منظر کا ایک منفی پہلو بھی ہوتا ہے اٹلی جیسے شہر میں جب یہ ایک کروڑ پرندے فضاء میں پرواز کرتے ہوئے فضلہ خارج کرتے ہیں تو نیچے زمین پر لگ بگ ساٹھ ٹن فضلہ جمع ہو جاتا ہے جو گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی ستیا ناس کر دیتا ہے اس کے علاوہ سڑکوں اور رہداریوں پر اس فضلے سے فضلن بھی ہو جاتی ہے جو کئی ہاتھ ساتھ کا باعث بنتی ہے اس صورت میں کئی دفعہ آپ نے جانوروں کو اکٹھے ہو کر ڈسیپلن کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہوگا اسی طرح کے ڈسیپلن کا انتہائی حیران کن اور بڑا مظاہرہ مچھلیوں کے ہاتھ دیکھنے کو ملتا ہے مچھلیوں کا ایسا گروپ جس میں سب مچھلیاں ایک ہی سمت میں کوارڈینیشن سے چلتی ہیں سکول آف فش کہلاتا ہے اس سکول آف فش میں بعض اوقات ہزاروں سے لے کر کئی کروڑ تک مچھلیاں شامل ہوتی ہیں مچھلیوں کے یہ سکول خطرہ محسوس کرنے پر بعض اوقات ایسی فارمیشن بنا لیتے ہیں جسے فش بال کہا جاتا ہے اس طرح سے سکول بنا کر رہنے اور چلنے کی صورت میں یہ مچھلیاں اپنے سے بڑے آبی شکاری جانوروں سے محفوظ رہتی ہیں اس کے علاوہ خوراک کو تلاش کرنے اور پانی کے اندر چلنے میں انہیں زیادہ ایفیشنسی میسر آتی ہے مچھلیوں کے سب سے بڑے سکول اس وقت بنتے ہیں جب مچھلیاں سمندر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں مائگریٹ کرتی ہیں ایسی ہی ایک مائگریشن مچھلیوں کی ایک قسم سارڈین کی ہوتی ہے جس میں کئی عرب انفرادی سارڈین مچھلیاں حصہ لیتی ہیں اور اسے روئے زمین پر کسی بھی جاندار کی سب سے بڑی تعداد میں مائگریشن تصور کیا جاتا ہے سکولنگ کا مظاہرہ دکھانے کے لیے تمام مچھلیوں میں انتہا درجے کی کوارڈینیشن اور سنکرونائزیشن چاہیے ہوتی ہے سکول کے اندر موجود تمام مچھلیوں کو ہائی ایکوریسی کے ساتھ اپنے ماحول کو سینس کر کے سکول کے اندر اپنی پوزیشن کو منٹین کرنا ہوتا ہے اور برک رفتاری کے ساتھ پانی کے بہاؤ یا گروپ کی حرکت کی تبدیلی کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے ناظرین کے رام جتنے اجائے بات انسان نے دریافت کیے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ابھی دریافت ہونا باقی ہیں مچھلیاں پرندے تتلیاں اور کیکڑے یہ تمام جانور اور ان کے یہ حیرت انگیز مظاہرے یہ سب دیکھ کر اکل و فکر بس ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو اور تمام مظاہر آپ کو کیسے لگے یہ بتانے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے